غوری کوئی اپنی سہیلی پنکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی غوری سہیلی اب زمانہ بہت بدل گیا ہے اب لڑکے پکشیوں کے ساتھ لڑکی پکشیوں کو بھی برابر کام کرنا پڑتا ہے اگر تم کوئی کام نہیں کروگے تو کون کرے گا تم سے شادی تم تو جانتی ہو میں نے تو شروع سے ہی کوئی کام نہیں کیا اگر میں کوئی بھی کام کرنے لگوں تو میرا تو من ہی نہیں لگتا پھر غوری کوئی گھر آ جاتی ہے گھر آ کر اس کی ماں بھی اس کو یہی کہتی ہے تیرے جیسی آل سی قوی سے کون کرے گا شادی عمر بھڑتی جا رہی ہے تمہاری اور تمہیں کھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا ماں تم چنتا نہ کرو میں کل دوسرے جنگل جا رہی ہوں میں وہاں کوئی نہ کوئی کام ضرور سی کراؤں گی اور تمہیں ایک کامیاب لڑکی پکشی بن کر دکھاؤں گی اور پھر دوسرے دن غوری قوی دوسرے جنگل جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے بن سور کر غوری قوی اپنی ماں سے کہتی ہے اچھا ماں میں جا رہی ہوں اور جب تک میں کچھ بن نہیں جاتے میں واپس نہیں آؤں گی جاؤ جاؤ ایسا نہ ہو پچھلی بار کی طرح شام تک ندی کنارے بیٹھ کر گھر واپس آ جاؤ پھر غوری قوی گھر سے نکلتی ہے وہ سیدھا آٹو سٹوپ پہ جاتی ہے پہلے تو وہ کچھ دیر آٹو میں بیٹھتی ہے پھر کہتی ہے بھائی جی مجھے پہاڑوں والے جنگل لے جاؤ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑوں والے جنگل میں پہنچ جاتی ہے اسے سامنے ایک کبوتر کا ہوتل نظر آتا ہے میں کبوتر کے ہوتل جاتی ہوں اور اسے پوچھتی ہوں شاید وہ مجھے کام پر رکھ لے یہی سوچ کر وہ کبوتر کے ہوتل جاتی ہے کبوتر سر کبوتر سر کیا آپ کے پاس کوئی کام ہے میرے لیے ہاں اگر تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو مجھے ریسیپشنیسٹ کے لیے ایک لڑکی کوئی کی ضرورت ہے تم میرے ہوتل میں ریسیپشن پہ کام کر سکتی ہو گواری کوئی بہت خوش ہوتی ہے اور کبوتر کے ہوتل میں ریسیپشن پہ بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد گواری کوئی اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالتی ہے اور اس پر گیم کھیلنے لگتی ہے وہ بھول ہی جاتی ہے کہ وہ یہاں تو کام کرنے آئی ہے کوئی کیا یہاں سے پیزا مل جائے گا وہ سامنے مینیو لگا ہوا ہے دیکھ لو اندھی ہو کیا دیکھیں بنا گیم کھیلتے کھیلتے گواری بلبل سے ایسے کہتی ہے آپ یہاں کس لیے بیٹھی ہیں آپ بتا دیں میں پڑی لکھی نہیں ہوں منحوس منحوس تیری وجہ سے میں گیم ہار گئی آج پہلی بار میں یہ گیم جیتنے ہی والی تھی لیکن اب میں ہار گئی ہوں ایسا کہتے ہوئے گواری کوئی آگے بھڑتی ہے اور بلبل کو دو چار لگا دیتی ہے روتی ہوئی بلبل کبوتر کے پاس جاتی ہے بہت مارا ہے مجھے سیپشن پہ بیٹھی کبھی نے بہت مارا ہے یہ سن کر کبوتر سیپشن پہ جاتا ہے میں نے تمہیں اپنے کام کی بہتری کے لیے رکھا ہے اس لیے نہیں کہ تم آنے والے گاہکوں کی پٹائی کر سکو بھاگو یہاں سے فوراں بھاگو یہاں سے گندی آنکھوں والا کبوتر شکل دیکھی ہے تم نے اپنی اور تم میرے سے انچی آواز میں بات کیوں کر رہے ہو آنکھیں نکال دوں گے میں تمہاری نیا تیرے ہوتل پہ کام کیا کرنے آگئی تم نے سوچا میں کوئی کمزور کبوی ہوں چل چل نکل یہاں سے بڑی آئی کبوی کہیں گی میں بھی یہاں کام نہیں کر سکتی صبح کا دھوئے میں بیٹ بٹ کر میرا تو رنگ بھی کالا ہو گیا ہے کبوی اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے تھوڑی دور اسے چڑیاں ملتی ہے جو اپنی چوڑیاں بیچ کر گھر واپس لوٹ رہی تھی چڑیاں چڑیاں میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں ماں کہتی ہے کہ مجھے لڑکیوں کو بھی کام کرنا چاہیے کیا تمہارے پاس کوئی کام ہے ٹھیک کہتی ہے تمہاری ماں اس طور میں لڑکیوں کا کام کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے تو میں چوڑیاں بیچتی ہوں تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہو اور کل سے میرے ساتھ تم بھی چوڑیاں بیچنے کا کام شروع کر سکتی ہو یہ سن کر گھوری کوی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے رہنے کو چھت بھی مل گئی تھی اور کرنے کو کام بھی ایسے گھوری کوی چڑیاں کے ساتھ چلی جاتی ہے چڑیاں گھوری کوی کو دھانا دیتی ہے اور سونے کے لئے نرم نرم بستر گھوری کوی تھکی ہوئی تھی اسی لئے وہ لیٹتے ہی سو جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے چڑیاں گھوری کوی کو آواز دیتی ہے کوی کوی اٹھ جاؤ میں نے آپ کے لئے چوڑیوں کی ٹوکری تیار کر دی ہے چڑیاں مجھے یہ چوڑیاں کہاں بیچنی ہے گھوری اپنی چوڑیاں جنگل کے پونوں والی دشاں میں بیچوں گی اور تم ان کو جنگل کے پشن والی دشاں میں بیچو گی ایسے چڑیاں اپنی ٹوکری لے کر نکل جاتی ہے اور گھوری کوی بھی اپنی ٹوکری لے کر نکل جاتی ہے تھوڑی دور لوسی کبوتری غوری کووی کا روک لیتی ہے کووی کووی کیا تمہارے پاس ہرے رنگ کی چوڑیاں ہیں غوری کووی دیکھتی ہے اور کہتی ہے نہیں میرے پاس ہرے رنگ کی چوڑیاں نہیں ہیں ایسا کرو تم لال چوڑیاں پہن لو نہیں نہیں مجھے تو ہرے رنگ کی چوڑیاں ہی چاہیے میں نے کہا لال چوڑیاں لے لو اگر نہیں لینی تھی تو مجھے روکا ہی کیوں اب تم چوڑیاں لیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی یہ کیا بات ہوئی تم مجھے رو کر سے دکھاؤ میں لال چھوڑیاں نہیں لوں گی لوسی جب جانے لگتی ہے تو گوری لوسی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو مارنے لگتی ہے بچاؤ بچاؤ مجھے اس دشت پاگل کوئی سے بچاؤ مجھے ایسی کام والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم مجھے میری چھوڑیاں دو اور جہاں سے آئی ہو وہیں جا کر چھوڑیاں بیچو کوئی زمین پر چھوڑیاں دے مارتی ہے یہ لو یہ لو اٹھاؤ اپنی چھوڑیاں رات تیرے گھر سے کھانا کھایا تھا ورنہ ابھی بتاتی تجھے بدصورت چڑیا گوری کبھی وہاں سے چلی جاتی ہے وہ بہت پریشان ہو کر ندی کنارے بیٹھ جاتی ہے اب تو ماں مجھے گھر میں بھی نہیں آنے دے گی کیا کروں کیا کروں جو بھی کام کرتی ہوں کوئی نہ ہوئی گڑ بڑھی ہو جاتی ہے گوری کبھی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک کبھا آ جاتا ہے سندر کوئی سندر کوئی کہاں سے آئی ہو اور کیوں داس بیٹھی ہو کوئی میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں میں یہاں کام کرنے آئی ہوں مگر یہاں کام مجھے ملتا ہی نہیں اگر ملتا ہے تو میں کر ہی نہیں پاتی بس اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو کر سندر کوئی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو تھوڑا آرام کرو کھانا شانا کھاؤ اور پھر میرے ساتھ ہی کام کرو غوری کوئی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیا کام کیا کام کرنا ہوگا مجھے یہ تو میں تمہیں گھر جا کر ہی بتاؤں گا غوری کوئی کالو کوئی کے گھر چلی جاتی ہے اس کے گھر ترہ ترہ کی چیزیں تھی ایک کانچ کا گلاس اور دوسرا لوہے کا ایک کب بڑا تو دوسرا کب چھوٹا کوئی یہ ساری چیزیں تو ایسی لگ رہی ہیں جیسے جگہ جگہ سے چرائی ہوئی ہوں ایسا ہی سمجھ لو تم کھانا کھاؤ باقی بات رات کو سمجھاؤں گا تمہیں غوری چپ چاپ کھانا کھانے لگتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے رات ہو گئی ہے چلیں کہاں جانا ہے کبوے کام کام کرنے جانا ہے اور کہاں پر مجھے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا پہلے بتاؤ تو سہی کام کیا کرنا ہوگا جو کام میں کرتا ہوں اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں اکیلے ہی چوریاں کرتا تھا اب ہم مل کر چوریاں کیا کریں گے یہ سن کر کوئی تھوڑی دیر تو چھپ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے ہم آلسی کوئوں کی قسمت میں شاید یہی ایک کام ہے چوریاں کرنا پھر غوری کوئی کالو کوئے کے ساتھ کام پہ نکل جاتی ہے تو پیارے دوستو محنت کرنا بہت اچھی بات ہے جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہی ہمیں سفلتا ملتی ہے لیکن اگر ہم آلسی ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی کام من لگا کر نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی کام بھی نہیں بچتا اسی لیے کہتے ہیں محنت کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے جنگل میں کل سے تیز بارش ہو رہی تھی سب ہی پکشی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے مگر آج تو انہیں جانا ہی تھا کیونکہ آج ان کے گھروں میں کھانا ہتم ہو چکا تھا غوری کوئی اپنے بیٹے جگو کوئے کو لے کر چڑیا کے گھر آتی ہے چڑیا میں جگو کو بھی ساتھ ہی لے آئی ہوں جگو کو میں ادھر ککو اور گڑیا کے پاس چھوڑ جاتی ہوں گھر میں اکیلا بچارہ ڈر رہا تھا اسی لیے میں اس کو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤں گی ہواری بہن تم نے بہت اچھا کیا جو اسے بھی ساتھ لے آئی ہو بچوں تم لوگ مل کر کھڑکی سے باہر بارش تیکھنا اور کوئی شرارت نہیں کرنا ہم ابھی تھوڑی دیر میں بھوجن لے آئیں گے ماما ماما آپ جلدی گھر واپس آنا پاگل اتنی بارش میں دانا ملنا بہت مشکل ہے ماما کو ایسے جلدی آنے کے لیے مت بولو ماما میرے لیے گرم گرم پکوڑے ضرور لانا چڑیا اپنا چھاتا اٹھاتی ہے غوری اور چڑیا دونوں باہر نکلتی ہیں چڑیا کبوتر کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اچھا ہوا مٹھو جو تم بھی یہی ہو جلدی کرو ہمیں دیر ہو رہی ہے غوری تمہارے پاس چھاتا نہیں ہے کیا ہاں میرے پاس چھاتا نہیں ہے کالو نے وہ بیچ دیا تھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی چھاتا دیتا ہوں پھر کبوتر غوری کو چھاتا دیتا ہے اور سب مل کر وہاں سے اڑتے ہیں ہوا کبھی تیز ہو جاتی تو کبھی بند ہو جاتی تھوڑی ہی دور جا کر بہت ہی سوادش خوشبو محسوس ہوتی ہے یہ یہ خوشبو تو پکوڑوں کی ہے وہ سب تو خوشبو کے پیچھے پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں وہ سب چیلدی کے ڈھابے پہ پہنچ جاتے ہیں آپ سب بڑے چھپڑے کی نیچے بیٹھ جو اور بتاؤ کیا کھاؤ گے میرے میرے پاس تو اس کو دینے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے بتاؤ پکوڑے کھاؤ گئے اس مو سے جنتہ نہ کرو میرے پاس سو رپے ہے آج کی پارٹی میری طرف سے چیلدی سو رپے کی گرما گرم پکوڑے تو لا دو میٹھی چٹنی ضرور دینا ہاں ہاں چیلی میٹھی چٹنی مجھے بھی بہت پسند ہے میری تو فیورٹ ہے چیلدی انہیں پکوڑے دے رہتی ہے اور وہ سب اسے مزے سے کھانے لگتے ہیں تھنڈی تھنڈی بارش میں گرما گرم پکوڑوں سے سوادش اور کوئی چیز نہیں ہے پکوڑے کھا لینے کے بعد وہ پھر سے اڑان بھرتے ہیں بارش تیز ہو جاتی ہے اور وہ ایک بھڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں آم کہاں سے ملیں گے مجھے پتہ ہے آم کہاں سے ملیں گے گورے تو میرے ساتھ چلو ہم سب کے لیے آم لے کر آتے ہیں گوری کھوڑے اور چڑیا اپنے دوستوں کو وہاں چھوڑ کر پکے ہوئے آم لینے چلی جاتی ہیں پہاڑوں کے دوسری طرف آم کا ایک پیڑ تھا چڑیا کو وہاں کا پتہ تھا بہت مشیل سے گوری کھوڑے اور چڑیا اس تک پہن جاتی ہیں ارے یہاں تو کئی ولی ایک ہی آم ہے کل تک تو یہ پیڑ بھرا ہوا تھا شاید رات کی تیز ہوا کی وجہ سے آم گر گئے ہوں اور پکشی اٹھا کر لے گئے ہوں چلو کوئی نہیں ہم تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں چڑیا اور کوئی جب پیڑوں سے اگزرتی ہیں تو انہیں ایک بڑی کوئی آواز دیتی ہے بچو میری بات سنو میرے پاس آو میری بات سنو کوئی ہمیں بلا رہا ہے شاید کوئی مشکل میں ہے غوری کوئی اور چڑیا اس کوئی کے پاس چلے جاتے ہیں میں بہت بھوکی ہوں میرے پیڑ میں بھوک کے قارن درد ہو رہا ہے مجھے کچھ کھانے کو دو چڑیا یہ ایک ہی آم ہے ہم یہ آم بڑی کوئی کو دے دیتے ہیں ہاں ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں پھر چڑیا وہ آم اس بڑی کوئی کو دے رہتی ہے بچو میں نے تو سوچا تھا میں بھوک کے قارن مر ہی جاؤں گی لیکن اسام نے تو مجھے نئی زندگی دے دی ماں جی پیارے بچو رانو چڑیا کی ایسی کہانیوں کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں جا کر رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بولیں رانو چڑیا کی کہانی چڑیا اور گوری کوئی واپس چلی جاتی ہیں جب چڑیا اور گوری کوئی واپس چاہتی ہیں تو توتے کے اوپر ایک بھڑی ڈال گری ہوئی تھی کبوتر اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا بچاؤ بچاؤ مجھے اس ڈال سے باہر نکالو میں تو مر ہی جاؤں گا کبوتر بھائیہ یہ سب کیسے ہوا چڑیا آپ جیسے ہی گئیں یہ بھڑی ڈال گری اور مٹھو نیچے دب گیا رکو میں یہاں سے پکڑتی ہوں اور چڑیا تم وہاں سے اٹھاؤ سب مل کر زور لگاتے ہیں پر وہ ڈال تو ہلنے والی ہی نہ تھی یہ ہم سے نہ ہوگا یہ تو بہت مشیل ہے تو کیا میں نیچے ہی دب کر مر جاؤں گا مجھے باہر نکالو جیسے بھی کر کے مجھے باہر نکالو اوری کوئی چیل کے ڈھابے پہ جاتی ہے چیل دی چیل دی ہمارا دوست مٹھو بڑی ڈال کی نیچے پھس گیا ہے ہماری مدد کرو وہ ڈال بہت ہی بڑی ہے تم چنتانہ کرو پھر چیل وہاں آئے ہوئے دو پکشیوں کو بھی اپنے ساتھ لیتی ہے اور وہ سب جلدی سے مٹھو کے پاس پہن جاتے ہیں وہ سب مل کر زور لگاتے ہیں اور مٹھو کو وہاں سے نکال لیتی ہیں اور پھر زور سے تالیاں بچتی ہیں میں بچ گیا ہائے میں بچ گیا میرے دوستوں نے مجھے بچا لیا تو پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کا دھنیوات شکریہ